محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول ایک سطر میں اور اللہ ایک سطر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معلومات رکھنے والے صحابہ کرام کو بطور قاسد منتخب فرمایا اور انہیں بادشاہوں کے پاس خطوط دے کر روانہ فرمایا حوضہ بن علی صاحب جمامہ کے نام بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ کی طرف سے حوضہ بن علی کی جارے اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میرا دین اونٹوں اور گھوڑوں کی رسائی کی آخری حد تک غالب آخر رہے گا لہٰذا اسلام لاؤ سالم رہو گے اور تمہارے ماتحت جو کچھ ہے اسے تمہارے لیے برقرار رکھوں گا اس خط کو پہنچانے کے لیے بحیثیت قاسد سلیت بن عمر آمری کا انتخاب فرمایا گیا حضرت سلیت اس مہر لگے ہوئے خط کو لے کر حوضہ کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے آپ کو مہمان بنایا اور مبارک بات دی حضرت سلیت نے اسے خط پڑھ کر سنایا تو اس نے درمیانی قسم کا جواب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ لکھا آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں اس کی بہتری اور اندگی کا کیا پوچھنا اور عرب پر میری حیبت بیٹھی ہوئی ہے اس لئے کچھ کار پردازی میری ذمہ کریں میں آپ کی پیروی کروں گا اس نے حضرت سلیت کو تحائف بھی دیئے اور حجر کا بنا ہوا کپڑا بھی دیا حضرت سلیت تحائف لے کر خدمت نبوی میں واپس آئے اور ساری تفصیلات گوشت گزار کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر فرمایا اگر وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مجھ سے طلب کرے گا تو میں اسے نہیں دوں گا وہ خود بھی تباہ ہوگا اور جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی تباہ ہوگا پھر جب رسول اللہ فتح مکہ سے واپس تشریف لائے تو حضرت جبرائیل نے یہ خبر دی یہ حوضہ کا انتقال ہو چکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو یمامہ میں ایک قذاب نمودار ہونے والا ہے جو میرے بعد قتل کیا جائے گا ایک کہلے والے نے کہا یا رسول اللہ اسے کون قتل کرے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اور تمہارے ساتھی اور واقعاً ایسا ہی ہوا